میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے اب رہ جاتا ہے یہ سوال کہ قنوط نازلہ کے الفاظ کیا ہیں فجر کی نماز میں جو عمومی مصائب کے وقت تو قنوط نازلہ پڑھی جاتی ہے تو اس قنوط نازلہ کے الفاظ کیا ہیں تو اس سلسلے میں مختلف طرح کی قنوط نازلہ ہلکے پھلکے سے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ کئی ساری احادیث کے اندر الگ الگ قنوط نازلہ ملی ہوئی ہیں کئی ساری قنوط نازلہ وارد ہوئی ہیں جو ان سے بھی سلسلے میں پڑھ لی جائے وہ بہتر ہے کوئی اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پڑھنی ہے وہ پڑھنی ہے جو بھی آپ کو آرام سے یاد ہو جائے وہ خنوط نازلہ پڑھیں جا سکتی ہے حدیث کے اندر جو بھی خنوط نازلہ وارد ہوئی ہے ان میں سے خویش بھی پڑھیں جا سکتی ہے ہم یہاں آپ کو ایک خنوط نازلہ پڑھ کر سنا رہے ہیں یہ خنوط نازلہ چھبیس سورے کے اندر لکھی ہوئی ہے چھبیس سورے جو ایک کتاب آتی ہے چھبیس سورتیں جس کے اندر ہیں تو چھبیس سورے کے اندر یہ قنوط نازلہ لکھی ہوئی ہے لہٰذا اس کو آپ وہاں سے دیکھ کر کے یاد کر لیں بڑی آسان ہے ہم آپ کو پڑھ کر کے سنا رہے ہیں تاکہ الفاظ اور اعراب آپ کو یاد ہو جائیں دوسری بات یہاں پر یہ یاد رکھ لیجئے جیسا کہ بہت ساری جگہوں پر اللہمہ دینی فی من حدیت ہے اور کہیں پر ہے اللہمہ دینی فی من حدیت کہیں پر نہ ہے کہیں پر نہیں ہے ان دونوں کے اندر صرف فرق اتنا ہے کہ یہ جو اللہمہ دینی یہ آدمی کے خود کے لیے ہے اے اللہ مجھے ہدایت دے اور اللہمہ دینہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم کو ہدایت دے تو ایک متقلم کا سیغہ ہے یعنی صرف میرے لیے اور ایک جمع کا سیغہ ہے یعنی ہم سب کے لیے تو اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ جمع کا سیغہ استعمال کیا جائے جب ہم نماز کے اندر یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اللہمہ دینہ جمع کا جو سیغہ ہے اس کو استعمال کیا جائے تاکہ دعا کے اندر تمام حضرات شامل ہو جائیں لہذا اللہمہ دینہ فی من حدیت اور وعافینا فی من عافیت اس طریقے سے پڑھنا چاہیے چنانچہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ دعا والے جو الفاظ ہیں جب عمومی طور پر مجمع میں کہیں دعا مانگی جا رہی ہو تو پھر جمع کے سیغہ استعمال کرنے چاہیے واحد متقلم کا سیغہ استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ جمع کا سیغہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ تمام لوگ اس دعا کے اندر شامل ہو جائیں بہرحال 26 سورے کے اندر جو قنوط نازلہ لکھی ہوئی ہے وہ ہم آپ کو پڑھ کر کے سنا رہے ہیں آپ سن لیجئے یہ یاد کر لیجئے یا جو آپ کے لئے آسان ہو اس کو یاد کر لیجئے حدیث سے جو بھی ثابت ہے قنوط نازلہ یہ ہے اللہم اہدنا فيمن هدیت وعافنا فيمن عافیت وتبلنا فيمن تولیت وبارق لنا فيما أعطیت وقنا شر ما قضیت فإنك تقزی ولا يقزی عليك إنه لا يذل من وعليت ولا يعز من عاديت تبارت ربنا وتعالیت ونستغفرک ونتوب إليک اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وعلف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللہم العن الكفر تالذین يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون اولیاءك اللہم خالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بیوتهم ودمر دیارهم وكسر اعمارهم وقرب آجالهم وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمین اللہم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللہم لا تسلت علينا من لم يرحمنا اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر عساكر المسلمین اللہم انصر جماعة الموحدين واخذل الكفار والمشرقین واہلک الكفار والمشرقین وصل على النبی الكریم یہ قنوط نازلہ ہے جو 26 سورے کے اندر لکھی ہوئی ہے اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ امام صاحب جہاں جہاں سانس توڑیں گے جیسا کہ ہم نے اس کو الفاظ کے اعتبار سے پڑھ کر بتایا ہے تو جہاں جہاں امام صاحب سانس توڑیں گے وہاں پر مقتدیوں کو آہست آواز سے آمین کہنی ہے تو ایک تو قنوط نازلہ یہ ہے اور دوسری بھی قنوط نازلہ ہے جو ہم آپ کو یہاں اسکرین کے اوپر شو کر رہے ہیں یہ بھی قنوط نازلہ حدیث سے ثابت ہے لہٰذا آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو بھی یاد کر لیجئے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایسے ہی ایک اور تیسری قنوط نازلہ سلسلے کے اندر ملتی ہے اس کو بھی یہاں اسکرین کے اوپر دیکھ لیجئے یہ قنوط نازلہ بھی پڑھ جا سکتی ہے اس کو بھی اگر آپ یاد کر لیں تو اس کو بھی پڑھنا صحیح ہے اس کو بھی آپ یہاں سکرین کے اوپر دیکھ لیجئے تو محترم ناظرین اکرام یہ تھے قنوط نازلہ کے الفاظ کہ قنوط نازلہ کے الفاظ کیا ہیں تو یہ اس طرح تین طرح کے قنوط نازلہ ہم نے آپ کو بتائی ہے یہاں پر ایک پڑھ کر کے اور دو دکھا کر کے اس کے علاوہ بھی کچھ اور رد و بدل کے ساتھ قنوط نازلہ ملتی ہیں تو جو حدیث سے ثابت ہیں ان میں سے کوئی بھی قنوط نازلہ پڑھی جا سکتی ہے لہذا قنوط نازلہ کا اپنی مساجد کے اندر پڑھنے کے احتمام کیا جائے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے جو حالات ان کو سازگار بنائے اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت کیابروں کی حفاظت فرمائے اور جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے آمین سم آمین